صحیح اچھا بلکل لیت ہاں جی وہی میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ پاکستان میں تھے یہ مسئلہ ہے جی ہاں جی جی بلکل ایسے یہی تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ سٹارٹ میں میں سے یہ غلطی ہوئی تھی تو بہت زیادہ ریویٹس کالز آتی تھی تو پرسنل لائف آپ کی بہت زیادہ ڈسٹرگ ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہلٹے سیجھے سوال بھی آپ سے کرتے ہیں نا جو تنگ کرنے کے لئے کہ بھئی اس کو ذرا پچھتا ہو کہ میں نے نمبر اپنا کیوں ڈال ہے پرسنل تو یہ کہنے کا مقصد تھا کہ یہاں پہ میں نے نمبر ڈال دیا اگر کوئی ایساں ایڈورٹائسمنٹ ہوتی ہے تو لوگ اپنے آفیس کا نمبر ڈالتے ہیں یا آفیشل جو کہ آپ اس کو اگر کال کرے بھی تو آپ کو بولتے ہیں کہ آپ جیسے آج سیچرڈ ہے تو سیچرڈ ہے سنڈے انگریزوں کا بھی آف ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی کافی سارے بزنسز آف ہوتے ہیں تو بہت سارے بزنسز کو اگر اس ٹائم میں آپ کال کرو گے رات کے گیارہ بجے پاکستانی تو آپ کو کہہ گے منڈے کو یا ریپلائی نہیں کرے گا مطلب بہت سارے الگ الیکشنیاریوز ہیں اور موسٹلی سنوٹ ہے کہ نمبر نہیں دیتے کوئی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لوگ تنگ کریں گے پھر ہمیں تو یہ ریزن ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہ سارا کچھ کر دیئے یہ پسٹر تو آپ نے سیکھ لیا نا کہ کسنا ہم نے بنایا ہے آواز آ رہی نا آپ کو یہ یہاں تک تو کلیر ہو گیا آپ کو آواز نہیں آ رہی آپ کو ہاں جی کلیر ہو گیا نا آپ کو صحیح تو اس طرح سے یہ بیسکلی اس طرح کے مختلف پوسٹرز بنا سکتے ہیں آنچ کا ہمارا یہ ٹاسک ہو گیا اس طرح سے اب یہ آپ کا پوسٹر بھی ہے آپ کا کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس پر بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ جس ڈائمینشن پہ ابھی ہم نے اس کو بنایا ہے تو یہ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک کی ویڈیو کا تھم نیل بھی ہے ٹھیک ہے اگر میں اسے نمبر ہٹا دوں تو یہ ہماری تھم نیل ہے اس میں یہ چیزیں اسنا سے شو ہوں گی پھر ایسا ایسا میں آپ کو اور بھی سکھاؤں گا اس میں آگے کیونکہ آج آپ کا جی جی ہاں جی چاہی ہے جی جی بیلکل جی 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 ہاں جی ہاں جی جی صحیح جی جی بیلکل جی جی برکنش رہا ہے جی 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 اچھا وہ اس طرح کا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو وہ تو میں نے کبھی اس میں نہیں کیا وہ پھر الو بھی الیسٹریٹر میں لوگ کرتے ہیں لیکن ایک تو یہ ہے یہاں سے یہ ٹول جو اگر آپ بتا رہے ہیں وہ والا ہے تو وہ والا تو میں نے کبھی یوز ہی نہیں کیا ہونا پروفیشنل لائف میں اچھا وہ میں نے نہیں کبھی ڈراغ کیا جی جی وہ الیسٹریٹر میں بہت آسانی سے بن جاتا ہے وہ چیزیں اور آپ کی اس سے جو ہے آپ خوش قسمت ہی کہہ لیں کہ میں نے بھی لوگلیسٹریٹر پہ بھی کام شروع کیا اس میں کافی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں اس میں جیسے کہ ہمارے انجینئرنگ میں وہ سیولٹ 3D ہوتا ہے نا انیمیشن ٹائپ تو اس میں 3D پہ بھی ڈاریک کنورٹ کرتا ہے جو 2022 ورزن ہے یہ لوگلیسٹریٹر کا میں نے انسٹال کیا ہوا ہے اس میں تھوڑا بہت کام بھی میں نے کیا لیکن بس وہ پھر اسپیٹل وغیرہ میں تھا تو ٹائم نہیں مل سکا نا دوبارہ سے تو بس پھر وہ جدر جو اس سے تھا سسٹم سب بند تھا اور لیپ ٹاپ تو پھر آنی سکتا تھا وہ سسٹم اپنے ساتھ تو یہ اس طرح کا جو ہے نا کورل را کی جگہ ایڈا بھی ریسٹریٹر میں لوگ زیادہ تر جے جے صحیح ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ میں ایلرسٹریٹر آپ کے سامنے کھولے نا بائیس ورزن ہولا ہے ہاں جی تو بائیس میں یہ نا کہ کافی سارے جو ہے نا وہ 3D پہ چیزیں کنورٹ کر دیتا ہے یہ 3D جو مٹیریل کا اپشن نظر آ رہا بھی ہوگا آپ کو تو اس میں بہت ساری چیزیں جو آپ وہ سوال پوچھے تھے نا تو وہ بیسکلی اسی میں ہو جاتا ہے یہ بہت زیادہ بہترین سوفٹ ہے ایلرسٹریٹر ہاں جی دیکھیں ڈائریکٹ ایک ٹکٹینگل رہ کے اس کو اس نے 3D میں کنورٹ بھی کر دیا ایک چھوٹا سا ٹکٹینگل بنایا ہے بیسکلی یہ ہم سیول انجنیرنگ میں آٹو کیٹ یوز کرتے تھے پہلے تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ سمجھ لیں آپ تو کافی ساری چیزیں اس میں بھی بہت ایزی ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتائے نا میں سات سالوں سے وہ کرل رائے یوز کر رہا ہوں تو میرے لئے یہ اتنا مشکل نہیں ہے اس میں کچھ چیزیں مجھے نوی سیکھنے کو مل رہی ہیں جیسے یہ بائیس ورجن میں 3D کا اپشن ہے تو یہ بڑا زبردست ہے تو اس لئے کہ وہ کافی سارے چیزیں میں نے ایکسپلور کی ہیں اور انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے نا بیسکلی آپ کا جتنے انٹرسٹ ہوتا ہے تو آپ چیز جلدی سے سیکھ جاتے ہیں پھر تو دیکھیں یہ ایڈابلی سٹیٹر میں جو آپ وہ چیز بتا رہے تھے چاند والا تو وہ چاند یہاں پہ بن جاتا ہے لیکن میری چونکہ مینوالی ڈرائنگ اتنی اچھی نہیں ہے اور نہ مجھے اس کی کبھی ضرورت پڑی ہے کیونکہ دیکھیں یہ ایک لطالہ کی طرف سے نا ہر انسان کو کہلیں کہ گفٹ سے ہوتا ہے وہ کریٹیویٹی اس کو بولتا ہے نا کیونکہ یہ تمام چیزیں کریٹیویٹی سے ہوتی ہیں تو اب چونکہ میٹس اور ڈرائنگ دونوں میرے سٹارٹ سے ویک تھے میٹس تو میں نے کور کر لیا تھا کیونکہ مجھے انیورسٹری میں اچھے پروفیسر مل گیا تھے نا ابھی تک ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہے ان کو دعائیں بھی دیتا ہوں کہ ان کی وجہ سے جو ہے جاپ کے ساتھ میں نے اپنا چھوٹا ہوٹا بزنس ٹوشنز کا شروع کر لیا تھا میٹس سیکھ کے تو میٹس پڑھانا شروع کر دی تھی اور اسی طرح سے پھر اللہ نے کیا تو آگے آگے کام چلتا گیا تو بیسیکلی مقصد یہ بتانے کا آپ کو کہ ڈرائنگ میں کبھی نہیں سیکھ پایا اس طرح سے جو بہت زیادہ پروفیسرنل کیونکہ میرے انٹرسٹ کبھی اتنا نہیں ہوا نا اس طرح سے دماغ نے کام کیا ہے کیونکہ آپ کو ایک اچھا ٹرینر مل جانا ہے تو پھر آپ کا انٹرسٹ بھی بن جاتا ہے آپ اس کو سیکھ بھی لیتے ہیں ایزی لی اب جیسے آپ نے بتایا تھا نا کہ کینیڈا میں یہ یوز ہوتا ہے تو میں نے کہا چلیں اس کو بھی کر لیتا ہوں یہ اتنا برا تو نہیں ہے اچھی سافٹ ایر ہے میری سکلز بھی ایڈ ہو جائیں گی اس میں اور زیادہ در چیزیں مجھے آتی ہیں اس میں کیونکہ کرل رہا اور یہ آل موس اس نہ کہنا ہے نا ورک کرتا ہے ہاں جی جیدہ در چیزیں ان کی سہم ہیں تو وہ ہی آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ کی اس سے میروانی سے میرے کو ٹائم مل گیا میں نے یہ چیز پہ بھی کام شروع کر دیا برابر میں کیونکہ اس ٹاک میں آپ نے مجھے کہا تھا کہ یار یہ چیز کر رہا ہو تو وہ سٹار اور جو سسٹم ہے نا وہ یہاں سے بن جاتا ہے لیکن میں نے آپ کو بتا دی کیونکہ ہر ایک انسان دیکھے پرفیکٹ نہیں ہو سکتا اب جہاں تک مجھے ایڈورٹائسمنٹ کے لیے چاہیے ہوتا ہے وہ میں کولرڈرائی میں اتنے سالوں سے بنا کے کام کر رہا ہوں اس پہ اب ایلسٹریٹر ہے وہ بار جیسے کینیڈا میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ تو اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور پاکستان میں بھی اچھا ہے اگر آپ کو آتا ہے یہ تو خیر لوکیشن پہ اتنا نہیں کرتا لیکن پاکستان میں زیادہ تر لوگ کولرڈرائی ایوز کرتے ہیں ایلسٹریٹر اتنا لوگ نہیں پچھانتے اور اس طرح سے سسٹم بھی نہیں ہوتے ان کے تو یہ اب دیکھیں ہمارا فوسر بن گیا اس کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ تو آپ کو میں نہیں سکھایا تھا نا کنٹرول ای پہ میں کلک کر دیا اور سمپل اوکی اوکی پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ اس میں کچھ کمپلیکس نہیں ہوتا لوکیشن آپ نے سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ پکچر فارم میں آ جائے گا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پکچر فارم میں آ جائے گا ابھی آپ کے ادھر کیا ٹائم ہو رہا ہے کینیڈا میں اچھا یہ دن کا ایک بہت یہ صحیح ہے ادھر گیارہ بجے ہیں رات کی گیارہ بیس تو یہ والا دیکھیں یہ میرے ساتھ ڈسٹاپ تو آپ کو میرے نظر آر یہ نا یہ دیکھیں پلوٹ کورلڈا فائل ہے 3.28 ایم بیس کی ہے اور یہ پکچر فارم پکچر ہے فائی ففٹی کے بھی جی یہ دیکھیں کورلڈا میں میں آ گیا ٹھیک ہے یہ آئیکن نظر آ رہا ہے میرا ماؤس آپ کو یہاں سے بھی ہوتا ہے اور کنٹرول ای سے میں کرتا ہوں میں نے کنٹرول ای بریس کیا ٹھیک ہے